موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات حمزہ ٹی وی میں خوش شامدید ناظرین اکرام نماز اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت ہے یہ وہ طوفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمانے کے بعد عطا فرمایا یہ عبادت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اس کے پڑھنے سے وہ سکون اکمنان مٹھاس اور لذت ملتی ہے جو کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے کیونکہ بندہ اپنے رب تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی میراج ہو جاتی ہے نماز کے جہاں بادنی فوائد ہیں وہاں اس کے زہری اور دنیاوی فائد بھی ہیں ناظرین اکرام جہدیس سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے سستی کہلی اور پرشانی کے دور میں نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو صحیح طور پر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مطابع بن سکتی ہے نماز کی وزشیں جہاں بیرونی آزا کی خوش نمائی اور خوبصورتی کا ذریعہ ہیں وہاں دل گردے جگر پھپڑے دماغ آنتیں میں داریڑ کی ہڈی کردن سینہ اور تمام قسم کے گلیٹس کی نشلما بھی کرتی ہے آدمی جب ساری رات سویا رہتا ہے اور تو نہ صرف اس کے ازاز سست ہو جاتے ہیں بلکہ خون کی حرکت میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی چستی اور توانائی پر قرار ہنے کے لیے نماز فجر رکھ دی تاکہ بندے میں چستی پیدا ہو اس کے بعد پھر بندہ تعویل کام کا آج کے بعد پریشان ہوتا ہے تو نماز زہر کا حکم دیا گیا تاکہ بندہ سارے خیلات کو بنا کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اثر کا وقت جب آتا ہے تو اثر کی نماز کا حکم ہوتا ہے تاکہ بندہ صحیح طریقے سے اپنے رب کی یاد میں رہے تاکہ غافل نہ ہو اور پھر مغرب کا حکم ہوتا ہے اس کے بعد کھانا کھاتا ہے پھر نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے اس میں باقی نمازوں کی نسبت زیادہ رکھتے رکھی تاکہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے وہ اس کی برکت سے حضم ہو جائے کیونکہ جو کھانا جسم میں حضم نہیں ہوتا وہ ترہ ترہ کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے خواتینوں حضرات واشنٹنگ کا ایک ڈاکٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ سارے ملک میں نماز کو نافذ کروا دوں جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ نماز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور نماز کے فائدے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل پمپ کی ماند ہے جو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے اس نے کہا جب انسان بیٹھا ہوتا ہے اور پھر کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں خون کا پریشر نسبتا زیادہ ہوتا ہے اور جب حصے اوپر ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتا کم ہوتا ہے مثلا تین منزل امارت اور نیچے پانی لگا ہو تو نیچے پانی زیادہ ہوگا اور دوسری منزل پر کچھ پانی پہن جائے گا جب تیسری منزل پر تو بہت ہی کم پانی پہنچے گا حالانکہ پانی وہی ہے لیکن نیچے پانی پورا دے رہا ہے اور اوپر والی منزل میں بہت کم ہے اس مثال کو اگر سامنے رکھتے ہوئے سوچے تو انسان کا دل بھی خون کو پانپ کرتا ہے اور خون نیچے والے عزا میں بلکل پورا پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اوپر کے عزا میں اتنا نہیں پہنچ پاتا جب کوئی ایسی صورت آتی ہے جس میں انسان کا سر نیچے اور دل اوپر ہو تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان نماز پڑے کیونکہ جب انسان نماز کے سجدے میں جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورے جسم میں خون پھر گیا ہو اور آدمی اگر سجدہ تھوڑا لمبا کر لے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی جو باریک باریک شریانے ہیں ان میں بھی خون پہنچ گیا ہے یہ ڈاکٹر مزید لکھتا ہے کہ عام طور پر انسان بیٹھا لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے بیٹھنے لیٹنے یا کھڑے ہونے سے انسان کا دل نیچے جب کے سر اوپر ہوتا ہے ایک ہی صورت ایسی ہوتی ہے کہ نماز میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو دل اوپر اور سر نیچے ہوتا ہے لہٰذا خون اچھی طرح چہرے کی جلد میں بھی پہن جاتا ہے خواتین و حضرات نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز نور ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پبندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کے بھی دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختام ہوتا ہے ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ